اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہنان شناخت چودری یہ اس باغ کے بارے میں چونکہ ان کی گائیڈنس میں یہ سارا باغ چلایا جا رہا ہے ان کی مشورے کے مطالعے اس کو چلاتے ہیں تو یہ اپنی رائے دیں گے اس بارے میں ہنان صاحب بتائیے کیا آپ نے فیل کرتے ہیں اس باغ کے بارے میں ہائی دنسٹی دو تین ساس جی لوگوں کی جو ہائی دنسٹی ہے یا الٹرا ہائی دنسٹی ہے اس کی طرف لوگوں کی جو ہے وہ توجہ کا یہ ایک بڑا ہم مرکز بنا ہو گیا اچھا ہائی دنسٹی میں جو میں نے فیل کی ہے جو اس میں میری انڈرسٹیننگ ہے کہ ہم کم ایریے میں زیادہ پودے لگاتے ہیں اور ایک وقت اندر زیادہ پھل ہم لینے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اگر یہ میں جس پودے کے پاس کھڑا ہوں یہ انشاءاللہ تعالی سے ہم جو توقع کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پندرہ کلو جو پھل ہے کیونکہ یہ ایک سال کا جب یہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹھ سال کا ہو جائے گا اس وقت یہ ایک پودے انشاءاللہ تعالی ہمیں پندرہ کلو پھل ایک وقت میں دے گا اگر ہم نے اس میں ایک ہزار پودے لگایا ہویا اگر آپ ایک ہزار پودے کو پندرہ کلو سے ملٹیپلائے کریں اور اس کی جو اگر ایورج پرائس میں بیس سے تیس روپے کے درمیان رکھتا ہوں تو آپ بڑے آرام سے اس کی جو ہے وہ اپنا انکم جو ہے وہ اپنا نکال سکتے ہیں دوسرا اس میں ہم صرف اس میں جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اس سائیڈوں پہ نہیں بڑھنے دینا ہم نے اس کو اس طرف سے جو ہے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے اس کو اوپر کی طرف لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پھل جو ہے وہ لے سکیں تو میرے جتنے بھی ذمیدار بھائی جو کہ باغ لگانے میں انٹرسٹیڈ ہیں میں ان سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ الٹرا ہائی دنسٹی یا ہائی دنسٹی کی طرف جائیں اور اس میں پراپر کٹنگ کے ساتھ جو ہے اس کو لے کے چلیں اور اس میں پراپر جو ہے وہ نیوٹریشن مینجمنٹ کریں جب آپ پودے کو شروع میں لگائیں اس وقت آپ نے فاس فورس والی خادوں کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی روٹ سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جیسے جیسے یہ فروٹنگ کے طرف آئے آپ نے ٹریس ایلیمنٹس اور ہیومی کیسر ٹائپ چیزوں کا استعمال جو ہے وہ لازمن کرنا ہے تاکہ آپ کی پودے کی جو فروٹنگ ہے وہ برپور ہو اس کا سائز اچھا بنے اس کا کلر اچھا بنے اس میں جو سائز اور کلر آپ کا بڑا اچھا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے جتنا آپ کا اچھا سائز ہوگا جتنا اچھا اس کا کلر ہوگا اتنا زیادہ انشاءاللہ یہ مارکیٹ کے اندر پسند کیا جائے گا اور گرین سرکل کی طرف سے آپ کو کسی بھی آرچرڈ کے لیے اگر کوئی بھی کسی قسم کی کنسلٹنسی چاہیے تو آپ ہماری ہیلپ نمبر جو کہ آپ کو اس پہ سکرین پہ نظر آئے گا آپ اس پہ کال کر کے جو ہے وہ اپنے پلینز اور جو پہ آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ابھی جو ایک سال کا پودا آپ کا تیار ہو گیا اس کے ساتھ کو پھل وغیرہ لگا ہوا ہے جی سر یہ بلکل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو تین چار پھل جو ہے وہ یہ نظر بھی آ رہے ہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ وہ وزٹرز آتے ہیں کافی زیادہ تو وہ جو تھوڑا سا سائز پکڑتا ہے تو وہ اس کو لے کے جو ہے وہ پھر خوا جاتے ہیں یعنی کہ بسم اللہ شو ہو چکی ہے اس کے پھل آنا شروع ہو گئے ہیں بلکل آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایک سال کی عمر کے اندر حالانکہ اس کی اچھی خاصی سائیڈ کٹنگ پروننگ ہو گئے رہا ہے اس کی کی گئی ہے اچھا میں تھوڑا سا ایک چیز اور بتانا چاہوں گا یہ زمین فیصلہ باد کے لحاظ سے تھوڑی کچھ بہتر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس کا ہمیں جو ہے وہ ریسپانس بہت اچھا ملے یہ کلراتھی زمین ہے کڑوا پانی ہے یہاں پہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر یہ زمین تھوڑے سی اچھی ہوتی تو میں سمجھتا تھا اس کا ریزلٹ اس سے جو ہے وہ 30% ہمیں مزید اچھا جو ہے وہ مل سکتا تھا بہتے بڑے اچھے مینٹین کی ہوئے ہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے مینٹین جو ہے ہمارے تو کتنے عرصے بعد سپریز کے اوپر کرتے ہیں کیلوں سے بچنے کے لیے یہ تقریباً سار مہینے کو بعد یا پندرہ دن بعد ہم ایس پر ضرورت ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھے تھے اس میں جو بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اس میں خوراک ہے اس کو آپ ڈوائیڈ کر کے دیں اب جتنے بھی پانی لگاتے ہیں ہر پانی کے اوپر تھوڑی تھوڑی خوراک دیں کہ جہاں آپ نے کٹھی دینی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر پانی کے اندر اس کو تھوڑی تھوڑی فٹیلائزر جو ہے اس میں چلاتے رہیں تاکہ پودے کے جو اند میں جو اس کے مائنو ایسرز یا اس کے جو پروٹینز ہونے ہیں وہ سارے کے سارے جوانا اچھی مقدار میں پانی تاکہ پودے کو کسی قسم کی نیوکیشن ڈیفیشنسی نہ ہو تو اگر کسی نے دیکھنا ہو یا فارم وزٹ کرنا ہو تو اس کے لئے ان کو راستہ یا چیزیں گائیڈ کریں گے کس جگہ پہ ہے یہ دو سو نو چیک ہے جی یہ جب آپ یہ جو فارم ہے جی یہ ایک سو بارہ گاف بے یہ جب آپ فیصلہ بہت سے جڑا مالا روڈ کی طرف آتے ہیں تو یہ اس کے اوپر جو ہے یہ ایک اس میں سے برانچ روڈ نکلتا ہے اس کے اوپر یہ جو ہے فارم واقع ہے ایک سو بارہ گاف بے جی چاولہ چاولہ فارم کے نام پہ یہ ہے چاولہ اگری فارم کے نام پہ تھینکیو بہرمارگی